جی تین سال دیسرا مکمل ہو رہا ہے جی شروع کریں اب تین سال کا چیک کٹیں کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج اعتصاب کو جو ملک کا مکمل ہے جس کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے ٹی بے بھی لوگ باتیں کرتے ہیں سیاسی جلسوں میں بات ہوتی ہے اس کی حقیقت آپ کے سامنے ہے یہ تین سال مکمل ہونے لگے ہیں اور چوتھا ساتھ شروع ہو جائے گا نہ کوئی نیب کی طرف سے آتا ہے نہ کوئی گواہ آتا ہے آج تک یہ بھی پتہ نہیں کہ الزامات کیا ہے یہ الزام کیا ہے تو برحال یہ سلسلہ ہے اور یہی وہ معاملات ہیں جو آج ملک کے نظام کو تباہ کر رہے ہیں کیونکہ جب آپ اس قسم کے کیس بنائیں گے اور سلکاری افسران کو ملوث کریں گے تو پھر کوئی افسر بھی فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا اور آج یہی ملک کی حقیقت ہے کہ کابینہ جو مرضی کہے جو مرضی فیصلے کرے سلکاری افسر اس کو امپلیمنٹ کرنے پر تیار نہیں ہے کیونکہ جب تک یہ نیب کا ادارہ ہے اور یہ جو نام نہاد اتصاب کو نظام ہے تو کوئی شخص بھی اس ملک میں فیصلے نہیں کرے گا کیونکہ وہ کل اس نیب کی جو نام نہاد اتصاب ہے اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ادارے کو ختم کریں اور ملک کے نظام کو چلائیں میں نے بارہا کہا ہے کہ جو سابقہ چیرمنن نیب تھے جنہوں نے یہ سب مقدمے بنائی ہیں اور مقدمے ایسے ہیں کہ ایک مقدمہ بھی ان کے دور کے اندر مکمل نہیں ہو سکا کئی چلال مکمل نہیں ہیں کئی فرض جرم آئید نہیں ہوئی یہ مقدمات صرف اس لیے بنائی جاتے تھے کہ سیاستانوں کو دبایا جائے ان پر پریشر ڈالا جائے ان کو توڑا جائے اور حکومت کو مضبوط کیا جائے تو آج اس معاملے کو ختم کر کے اور اس نیب کی ادارے کو ختم کر کے ملک کے نظام کو چلانے کی ضرورت ہے آپ نیب میرا چیلنج ہے موجودہ نیب چیرمن کو بھی کہ حقائق عوام کے سامنے رکھیں کہ جو سیاستانوں کے خلاف جعوید اقبال صاحب نے مقدمے بنائی ان کی حقیقت کیا ہے اور جعوید اقبال صاحب سے ضرور سوال کریں اور میں نے باہرہا پیشلے دو سال سے کر رہا ہوں کہ آپ اپنے احساسے بھی اس ملک کے عوام کے سامنے رکھیں کہ پتا چلے کہ آپ کے احساسے کیا ہیں اور آپ کیا کرتے رہی ہیں کیونکہ جو آدمی دوسروں پر الزامات لگائے دوسروں کے اعتصاب کرنے کی کوشش کرے وہ سب سے پہلے خود اعتصاب کے عمل میں شامل ہو اب ملکی سیاست آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب پچھلے ایک مہینے سے سفر شروع کیا ہے لاہور سے اسلامباد ابھی تک پہنچ نہیں پائیں ہیں تو آج ان کی کوشش ہے کہ میں اسلامباد پہنچوں برحال ہم ان کو آہ ان کا استقبال بھی انشاءاللہ کریں گے اور ان کو ان کو بھی کرتے ہیں لیکن جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے کہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ پر اثر انداز ہو سکیں وہ بڑی خوش اسلوبی سے اور ملکی تواقعات کے مطابق وہ مرحلہ تیہ ہو چکا ہے تو اب وہ بھی ان کی آہ ان کے باس معاملہ نہیں ہے تو برحال آپ کو نیا تماشا کھڑا کریں گے تو وہ تماشا بھی دیکھتے ہیں جی آپ نیاب کو ختم کرنے کا مطالبہ کس سے کر رہے ہیں جی مان کسی آپ کے پاس ہے حکومت آپ کی ہے تیرہ چولہ جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں جی میں مطالبہ اس ملک کی سیاستدانوں سے کر رہا ہوں یہ کام ایک جماعت نہیں کر سکتے سب سے پہلے آپ الزام لگائیں گے کہ یہ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں اور میں نے با رہا کہا ہے کہ مسلم لیگ نون پر جو کیس ہیں وہ رہنے دیں لیکن اس ادارے کو ختم کریں کیونکہ اس ادارے نے ملک کے نظام کو مفلوج کر دیا آپ نے کہا کہ عمران خان کا استقبال کریں وہ رانہ صلو اللہ کے انداز میں استقبال کریں گے یا کوئی اور اسٹائل اپنایا جائے گا دوسرا نہیں رانہ صلو اللہ صاحب ہی استقبال کریں گے قانون کے اندر رہیں گے تو ہم کریں گے قانون سے باہر جائیں گے تو رانہ صاحب کریں گے جی بے جی بے دیکھیں اعتصاب کا جو نظام ہے اس میں بے بسی نہیں ہے یہ حقائق کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو تمام سیاسی جماعتیں ایک کنسنسل سے حال کر سکتی ہیں کوئی ایک جماعت نہیں کر سکتی اور یہ بڑی واضح حقیقت ہے کہ سرکاری افسران نائب کے ہوتے ہوئے فیصلہ نہیں کریں گے کیونکہ جو ظلم نائب نے سیاسدانوں کو پکڑنے کے لیے افسران پر کیا ہے اس کی حد آپ کو شاید معلوم نہیں ہے جب نائب کا مقدمہ بنتا ہے کسی شخص پر اس کی زندگی رک جاتی ہے اس کے خاندان کی زندگی رک جاتی ہے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں معاشرے میں کوئی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا اس بات کا احساس جعوید اقبال صاحب کو ہے اور اس جعوید اقبال کو جواب دینا پڑے گا انشاءاللہ ایک دن اس نائب کے فیصلان کو جواب دینا پڑے گا جو ظلم نائب میں ہوئے ہیں جہاں تک آرمی چیف کا مسئلہ ہے یہ میڈیا سرکس لگائی گئی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی قانون بڑا واضح ہے جو تری سار جنرل الیجیبل ہوتے ہیں ان کے نام پرائمیسٹر کو بھیجے جاتے ہیں وہ اس میں سے ایک آرمی چیف بن جاتے ہیں اور ایک چیرمنٹ جوائنٹ چیف بن جاتے ہیں یہ ساری بات ہے ایک دن میں مرحلہ طے ہو گیا لیکن جو سرکس لگائی گئی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے تو سبق یہی ہے کہ ان معاملات کو سرکس نہ بنایا جائے ان کو جو سنجیدگی ہے اس سے لیے جائے سات آر مہینے سے تو عمران خان صاحب نے جو آپ سرکس کہہ رہے ہیں انہوں نے جان برپا کیا ہوتا ہے کبھی میریٹ بھی میریٹ کی بات ہو رہی تھی کبھی پسند نا پسند کی بات ہو رہی تھی تو اچانک کون سی جادو کی چھڑی آگئی کہ کل وہ بالکل خاموشی سے ابھی تک ان کا کوئی ٹوٹ نہیں آیا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا آمی چیف کی تکرنی بھی ہوگی اور وہ خاموشی سے بیٹھے ہوگی جب امران خان صاحب نے امران خان صاحب نے جب آئین پڑا تو ان کو سمجھ آگئی کہ طریقہ کار کیا ہے کیونکہ انہوں نے وہ طریقہ کار فالو نہیں کیا تھا اور اس وقت جنرل باجوا صاحب کو بھی اور فوج کو بھی امبرس کیا کہ ساڑھے چاہتین مہینے پہلے ہی اپنے خط سے extension دے دی تھی یہ نظام نہیں ہے جب نظام ان کو سمجھ آگیا تو پھر بات ان کو سمجھ آگیا ان کو اکثر باتیں دیر سے سمجھ بھی آتی ہیں میں کسی شخص پر بھی چاہے وہ ملک کا صدر ہو کوئی تنقید یا بات نہیں کرنا چاہتا لیکن آئین کے مطابق اپنے ذمہ داری پوری کرنے پر کوئی شخص بھی مبارکبات کا اہل نہیں ہوتا یہ اس کی ذمہ داری ہے آئین کے اندر رہے اس کے مطابق اپنے فیصلے کرے فرض منصبی ہے اور ایک اوٹھ لیا ہوتا ہے جو بھی اس ان او دوبر لوگ ہوتے ہیں شاید صاحب آئین ایم ایف کو آپ کی گورنمنٹ مطمئن کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی مور کا مطالبہ پھر آگیا دوسری بات یہ بتائی گا ریشیا کے ساتھ جو آپ لوگ ڈیل کر رہے ہیں سستے گیس اور تیل کی وہ کب تاک ہو جائے گی اور امریکہ کی طرف سے کوئی پریشر تو نہیں روس سے بات کرنے میں لیکن جو اس ان ٹرازیکشنز کے حقائق ہیں اس کے مطابق ہی وہ معاملہ ہو سکتا ہے پاکستان حکومت کوئی خام تیل ایمپورٹ نہیں کرتی یہ ریفائنڈریز خود کرتی ہیں ان کو اختیار ہے کہ وہ خود یہ کام کر لیں اگر وائل اینجی اویلبل ہوئی تب ان سے بات کر لیں گے یہ یہ ساری بات ہے آئی ایم ایف کے معاملہ یہ پروسس ہوتا ہے یہ چلتا رہتا ہے آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں ان کو منیج کیا جاتا ہے ان کی ڈیمان ہوتی ہے غذافی ٹیکس لگائی جائیں مزید آہ لیویز لگائی جائیں تو وہ انہیں کوئی شیئٹ کرنی پڑتی ہیں تو یہ پروسس ہے انشاءاللہ مکمل ہو جائے گیس کی شروع میں کوئی بہتری آئی کیوں کوئی الینجی کا نیا کانٹریکٹ آپ لوگوں کا کوئی شکلہ ہو رہا ہے جی نئے کانٹریکٹ جو آج آپ کریں گے وہ تین سال سے پہلے شروع نہیں ہو سکتے برحال ہم کوشش جادی رکھیں کہ سپارٹ پر جو مل جائے آہ مناسب قیمت پر تو وہ لائے جائے بر سال پچھلے سال سے انشاءاللہ بہتر حالات ہوں میں بار بار کہتا ہوں کہ آرمی چیف کا معاملے کو ہم سم نے متنازع بنایا ہے خاص طور پر میڈیا میں جو یہ سرکس لگائی گے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ انتشار جو پھلایا گیا جو انسٹرنٹی پیدا کی گئی آرمی چیف پائنٹ ہو گئی وہ اپنا فرض منز سے بھی شروع کر دیں گے موسیقی موسیقی